موسیقی میرا نام ہے آتف کمران اور آج اس ٹریننگ کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس کا نام ہے ویژن باکس یہ ٹریننگ میرے پچھلے کئی سالوں کے جو میں نے سفر کیا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ لوگوں سے ملا ہوں اس دوران میں میرا ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ان سے ملاقات ہوئی ان سے بہت ساری چیزیں شیئر کرنے کا موقع ملا اس تمام ایکسپریئنس کے دوران اس ٹریننگ نے جنم لیا اس ویژن باکس میں ہم آج کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم کچھ ہی سیکنڈ میں منٹس میں آپ سے تک پہنچائیں گے اس سے پہلے سب سے امپورنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے بہت سری کنٹریز میں ٹریول کیا چونکہ میں بزنس کے دنیا میں کافی سالوں سے وابستہ ہوں اور سیلز کے انڈسٹری میں میں نے بہت بڑی ٹیمز کے ساتھ کام کیا بہت بڑی سیلز جنریٹ کیا دیفرنٹ کمپنیز دیفرنٹ پروڈکس کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور سیکسسفلی ایکسپریئنس آسل کیا اس انڈسٹری میں اس تمام عرصے کے دوران بہت ڈیفرنٹ ممالک میں جانے کا موقع ملا بہت سرے لوگوں سے فيس ٹو فيس ملنے کا موقع ملا میں نے ٹریننگز کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جس میں کے چھوٹے گروپس سے لائ کے دس پندرہ بیس پچاس سوں لوگ گروپ سے لائے بڑے گروپس جس میں کے پانس سو ہزار دو ہزار پانس سزار تک لوگوں کے گروپسچے اندر میں نے ٹریننگز کیر لوگ کے ساتھ اور جب آپ اتنے سارے لوگوں سے انٹرائٹ کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو آپ کو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے میرے اس تمام سفر کے دوران میں نے بہت سارے چیزیں لوگوں سے سیکھیں اور ایک چیز میں نے خاص طور پر نوٹس کی کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کیونکہ میں نے یورپ میں ٹرائول کیا ہے میں نے ایفریکہ میں ٹرائول کیا ہے میڈل ایسٹ میں ایجیا میں ٹرائول کیا ہے ممالک میں ڈیفرن بیگراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے ڈیفرن لینگویجز بولنے والے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے لیکن ایک چیز ان تمام لوگوں میں common ہے اور وہ ہے کہ ہر آدمی چاہے میں کہیں بھی گیا ہوں کسی بھی شخص سے ملا ہوں کوئی بھی لینگویجو بول رہا ہے ہر آدمی لائف میں کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر شخص دنیا میں اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا چاہتا ہے ہر شخص اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتا ہے اور اپنی لائف ہنسی خوشی اور ہیپینیس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے جب یہ چیز common ہے پوری دنیا میں ہر انسان اس چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ تمام لوگ اس کو اچیو نہیں کر پاتے آپ اپنے ایڈگرد لوگوں سے ملی ان سے بات کیجئے ان سے دیکھیں ان سے پوچھئے کہ کیا آپ لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو افکورس ہر شخص آپ کو یہ جواب دے گا لیکن پھر کیوں کیوں ہر آدمی کامیاب نہیں ہو پاتا وہ کیا وجہ ہے وہ کیا رکاوٹ ہے ان کے راستے میں کیا وہ دل سے کامیاب کیا ہونا چاہتے چاہتے وہ صرف ویسے ہی بولنے اوپر سے اس کا جواب جو ہے وہ simple ایک ورد میں افکورس نہیں ہے there are number of things اس کے راستے میں آتی ہیں بہت سب سے پہلے سب سے پہلے important چیز جو لوگوں کو روکتی ہے کامیاب ہونے کے لئے لائف میں وہ ہے ان کا fear ان کا خوف جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے کہ کیا میں opportunity لوں نہ لوں جو میرے سامنے آ رہی ہے کیا میں اس کو اگر اس opportunity کو اس کام کو کرنے جا رہا ہوں اگر میں کروں گا تو اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو یہ جو indecision کا moment ہے یہ time frame ہے جس کے اندر آپ decide نہیں کر پاتے ہو کہ آپ کو لائف میں کیا کرنا ہے یہ وہ سب سے پڑی رکاوٹ ہے لائف میں بہت سارے لوگ کے سامنے جو کو کامیاب ہونے سے رکھتی ہے کامیاب ہونے سے دور رکھتی ہے now آپ کے اور آپ کی کامیابی کے راستے میں آپ کی family کے بہتر مستقبل کے راستے میں آپ کے future کو خوبصورت بنانے کے راستے میں صرف اور صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے آپ کا decision وہ ہے آپ کا فیصلہ کچھ کرنے کے لئے اگر آپ غور سے سوچئے لائف میں اگر آپ کسی چیز کو کرنے کا فیصلہ لے لیں تو کیا possible ہے کہ وہ چیز نہ ہو پائے اپنے ادگر دیکھئے آپ نے ادگر دیکھئے بہت ساری success stories آپ کو ملیں گی بہت سار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے وہ کر دکھایا وہ کیا جو شاید کچھ لوگ سوچتے تھے possible ہی نہیں ہے آج سے بہت سال پہلے جب پہلی دفعہ ماؤنٹ ایوریس سر ہوا ہوگا جب لوگ ماؤنٹ ایوریس پہ پہ پہنچے دنیا کے سب سے بڑا پہاڑ ہے اس پر پہنچے تو افکورس پہلی دفعہ کسی نے کیا اس سے پہلے تو کسی نے نہیں کیا تھا بہت ایک دفعہ اگر ماؤنٹ ایوریس سر ہو چکا ہے اس کے بعد کتنے لوگوں نے اس کو سر کیا اس کے بعد کتنے لوگوں نے یہ decision لیا کہ اگر وہ شخص کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اور مجھے بھی کرنا ہے تو جب انسان decision لے لیتا ہے جب انسان ایک فیصلہ کر لیتا ہے ایک فرم پختہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو یہ impossible ہے کہ آپ وہ چیز achieve نہ کر پاؤ راستے یہ impossible ہے لیکن ایک چیز آپ کو رکھے گی بار بار جیسے کہ میں نے پہلے بتایا that will be your fear آپ کا fear آپ کو رکھتا رہے گا کہ یہ مت کرو اس سے شاید یہ نقصان ہو جائے گا یہ کرو اس سے شاید یہ فائدہ نہ ہو etc. 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 now اس fear کو کیسے control کیا جائے اس fear کو کس طرح قبو پائے جائے دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں وہ اس fear کو کیسے control کرتے ہیں کیا وہ چیز استعمال کرتے ہیں کہ وہ decisions لے لیتے ہیں چیزیں کرنے کی اور فائنلی وہ کامیابی ہو جاتے ہیں کس طرح سے آپ اس رکاوٹ کو عبور کر کے اپنی منظر پہنچ سکتے ہیں وہ کیا چیز ہے and that in my experience پیشلے کئی سالوں کے experience اتنے سارے ہزاروں لوگوں سے جو میں ملا ہوں ان کے ساتھ بات کر کے ان کی life story سن کے ان سے سیکھ کے ان کو سکھا کے جو چیز مجھے سیکھنے کو ملی that is a vision box ایک امپورٹنٹ چیز apart from many other things بہت سری اور چیزیں ہیں اس لسٹ میں یہ کو فارمولا نہیں ہے کامیابی کا کہ آپ یہ لکھ کے پیپر پہ اس کو پانی میں گھول کے پی لیں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے there is no one single formula for success but always چیزیں ہوتی ہیں بہت سری کرنے کی but ایک اس میں سے امپورٹنٹ چیز اس لڑی میں ایک امپورٹنٹ نگینہ جو ہے وہ ہے vision box اگر آپ لوگوں سے ملیں جو کہ کامیاب ہیں دنیا میں جو اپنی فیملی کے لیے اچھا فیوچر پروائیڈ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا فیوچر سیکیور کر لیا جو خوشی خوشی اپنی دنگی گزار رہے ہیں تمام سکسیسفل لوگ جو دنیا میں ہیں ان کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو ملے گی وہ ان کا vision ہوتا ہے فیوچر میں دیکھنے کی صلاحیت vision جو ہے کہ آپ آگے کے دیکھ سکتے کہ کیا ہونے والا ہے کیسے ہم کر سکتے چیزوں کو all right now آج کی جو special training ہے اس میں آپ کو میں vision box کی definition دوں گا کہ کس طرح دنیا میں different لوگوں کے اندر vision box کی variations ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہتر results achieve کرنے life میں میرے experience کے حساب سے دنیا میں دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے ایک آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے اندر vision box بہت بڑا ہے اور ایک طرح کہ آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جن کا vision box چھوٹا ہے of course جن کا vision box بڑا ہے اور vision box چھوٹا ہے لیکن ان دونوں لوگوں میں ایک اور important صلاحیت ہوتی ہے ایک اور important characteristics ہوتے ہیں کہ اگر کسی صاحب میں vision box چھوٹا ہے تو ان صاحب میں satisfaction box بڑا ہوگا اور اگر کسی شخص میں vision box بڑا ہے تو ان کا satisfaction box چھوٹا ہوگا لیکن اگر آپ اپنی body کو دیکھئے آپ کی body ایک محدود area ہے اور اگر آپ اس کو as a box consider کریں تو آپ کی body میں ایک خاص size box خاص size چیزیں سما سکتی ہیں اگر آپ کی body میں vision box بہت بڑا ہے تو satisfaction box چھوٹا ہوگا اگر satisfaction box بہت بڑا ہے vision box چھوٹا ہوگا obviously اگر اسی طرح سے ان دو parameters کو لے کے ان دو variables کو لے کے vision box اور satisfaction box کو لے کے دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے ایک وہ کہ جن کے اندر vision box بہت 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 اور دوسرا وہ کہ جن کے اندر satisfaction box بہت بہت اور vision box چھوٹا ہے اب ان دو طرح کے لوگوں میں لائف میں کیا ڈیفرنسز آتے ہیں ان دو طرح کے لوگ لائف میں کس طرح بہت کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے حوالے سے now satisfaction box ہے کیا پہلے اس کی definition دیکھتے ہیں satisfaction box انسان کے اندر وہ curiosity ہے وہ ایک چیز ہے جس کو ہر آدمی fulfill کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو satisfaction چاہیے اس کو تسلی چاہیے تسلی چاہیے کچھ لوگ جا کے پوچھتے ہیں اچھا ایسا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کیا مجھے یہ کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آپ دوسروں سے جا پوچھتے اسے تسلی آپ لے رہے پھر آپ پرسنل دل سے تسلی چاہیے ہوتی ہے آپ سوچتے کہ میں کروں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں گارنٹی کتنی ملے گی کامیابی کی اگر میں یہ زمین کھردتا ہوں اس جگہ پہ تو مجھے گارنٹی دیجئے اس کی پرائس کل کو بڑھ جائے گی اگر میں اس ایریا میں پروپرٹی میں انویسٹ کرتا ہوں اس کی گارنٹی دیجئے کہ اس میں مجھے پروفٹ ہوگا اگر میں یہ بزنس کھولتا ہوں اپنا اس کی گارنٹی دیجئے کہ یہ جا رہا ہوں گارنٹی دیجئے کہ آپ مجھے پچاس سال تک ایمپلوئیڈ رکھیں گے اپنی جاب میں اپنی کمپنی میں گارنٹی دیجئے تسلی چاہیے ہمیں دوسرے لوگوں کے الفاظ سنکے right so بہت سرے لوگ آپ ایسی ملیں گے جو بات بات پر تسلی مانگے گے آپ سے بات بات پر نکتہ چینی کریں گے and on contrary دوسری طرح جو لوگ ہیں جس کے اندر کے ویجن باکس بڑا ہوتا ہے ویجن باکس ہر انسان کی وہ صلاحیت جو اس کو آگے دیکھنے میں مدد کرتی ہے اس کو فیوچر میں دیکھنے میں مدد کرتی ہے یہ دیکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اگر میں کام کرتا ہوں تو کیا میں اس کو آگے لکھے جا سکتا ہوں کیا میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں کیا میں بہتری پاس سکتا ہوں نہیں پاس سکتا ہوں بہتر دفاع آپ کا ویجن باکس بڑا ہوتا ہے بعض دفاع آپ کو فیوچر کی چیزیں بہت کلیر نہیں دکھ رہی ہوتی بہت بہت بیس آف کیا آپ کا ویجن بڑا ہے آپ ان چیزوں کو دیسیزن لے کر جاتے ہیں ایک بڑا فرق جو ہے ان لوگوں میں کامیاب ہے لائف میں اور زیادہ کامیاب اتنے زیادہ کامیاب شاید نہیں ہے وہ ویجن باکس کا ہوتا ہے تمام دنیا کے کامیاب لوگ ہر شخص جو دنیا میں کامیاب ہے اس کا ویجن بڑا ہوتا ہے آپ یہ سروے کیجئے آپ سکسیسفل لوگوں کے انٹرویوز پڑھئے ان سے جا کے ملیے ان سے پوچھئے ہر شخص آپ کو یہ بولے گا کہ ہاں میں چیزوں کو تصور کرتا ہوں کی لیے ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ فیوچر میں اس کو کمیاب بنا لوں گا ویجن باکس ان کا بڑا ہوتا ہے اور ہر دنیا کا ناکام آدمی اس کا سیٹسفیکشن باکس بڑا ہوتا ان کو تسلیح چاہیے ہوتی ہے بکوز اس کی بہت سری ریزن ہیں ایک تو کچھ لوگ اس میں کاؤنٹ کرتا ہے ایک کہاوت مشہور ہے ہندی اور اردو میں دود کا جلا چھانچ بھی پھوک 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 اگر آپ میں سے وہ لوگ جن کو پہلے نقصان ہو چکا ہے لائف میں بزنس کیا کمیاب نہیں ہو یا کو پرولیم بھی کچھ پیسے انویس کی آپ نے کسی جگہ پہ اس میں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا اپنے property خریدی نقصان ہو گیا آپ نے یہ کیا وہ کیا تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے آپ کے اندر سیٹسفیکشن باکس کا سائز بڑھ جائے گا اور جتنا بڑا سیٹسفیکشن باکس ہو جائے گا اتنا ہی چھوٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا یہ نیچرل ہے لائف اگر آپ پہلے نقصان ہوا ہے کوئی ویجن باکس جو آپ کو چھوٹا جاتا اور سیٹسفیکشن باکس بڑا جاتا سو کمی پوائن لائف میں کمیابی حاصل کرنے کے لئے اگر آپ کو لائف میں آگے بڑھنا ہے اگر آپ کو لائف میں بڑی چیزیں اچیف کرنی ہے تو آپ کو اپنا ویجن باکس کو بڑا کرنا پڑے گا اف کورس آپ کے اندر سیٹسفیکشن باکس رہے گا اس کو ریمووو نہیں کیا جا سکتا جس ترہ ویجن باکس آپ کی باڈی کا حصہ ہے آپ کی نیچر کا آپ کی انر سیلف کا حصہ ہے اسی طرح سیٹسفیکشن باکس آپ کی انر سیلف ویجن کو بڑا کیجئے دور دیکھئے کہ آپ کیا اچیو کر سکتے ہیں بیکوز بینگ ایومن کچھ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے جو کسی انسان نے پہلے کیا ہوا ہے ایکچلی آپ وہ بھی کر سکتے ہو جو کسی نے نہیں کیا اس سے پہلے سب سے پہلے کسی نے تو ماؤنٹ ایویڈ سر کیا تھا سب سے پہلے کسی نے تو چاند پہ قدم رکھا تھا سب سے پہلے کسی نے تو کچھ نہ کچھ فرس ٹائم کیا تھا آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو کسی نے نہیں کیا لیکن ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ آپ وہ تو ضرور کر سکتے ہو جو کسی انسان نے پہلے کیا ہے آپ میں کیا فرق نہیں ہے بہت آپ کا ویجن کتنا بڑا ہے یہ اس جب آپ اپنے ویجن کو بڑا کرتے ہیں اور کچھ کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں اس کے بعد ایک ایک امپورنٹ سٹیپ آتا ہے وہ ہے آپ کی رس کلکلیشن یہ بہت امپورنٹ ہے کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ اپنا ویجن بڑا رکھئے دسویں منزل پہ جائیے اور چھلانگ لگا دیجئے یہ سوچ کہ میں اڑنا شروع کر دوں گا میرے ویجن بہت بڑا میں تو سوچ رہا سو میں یہ نہیں کہ رہا آپ ویجن اپنا بڑا رکھئے اور کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جائیے اپنا ویجن پوائنٹ اپنا ویجن بڑا رکھئے اس کے بعد آپ رسک کلکلیشن کریں رسک کلکلیشن کریں اپنا فیصلہ لینے سے پہلے اپنا ڈیسیشن لینے سے پہلے رسک کلکلیشن ایک اور another topic ہے اور اس کے اوپر اس پرٹیکلر ٹریننگ میں بات نہیں کریں گے ہماری کچھ اور ٹریننگ بھی ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہمارے پلٹفرم پہ جا کے رسک کلکلیشن کی ایک سیپر ٹریننگ ہے جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ختم کروں گا اس ٹریننگ میں آپ کو کچھ نئی چیزیں سیکھنی کو ملی خاص طور پہ جو آئیڈیا آپ کے سیٹسفیکشن باکس کا اور ویژن باکس کا اس کو دیکھنے کو ملا لائف میں کچھ بھی کرنے جائیں سیٹسفیکشن باکس کے اندر رہ کے بھی سوچئے لیکن اس سے زیادہ یہ سوچئے کہ اگر آپ اس بزنس کو لے کے جاتے ہیں اگر آپ اس جاب کو لے جاتے ہیں تو یہ آپ کی لائف میں کتنا بہتر ہو سکتا ہے have a bigger dream have a vision